اللہ اللہ عنہ فرم مراد آبادیل مکیز آرامت اللہ علیہ صوفی آجان گاچی رب عشق محبت کا جام بلا دیا ہے مست ہے مست مستی میں آتا ہے جب تو قرآن بیان کرتا ہے تو آنکھیں بان کرتا ہے بولتے ہی جائے گا 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 بیٹھنے والے تھک جائیں گے کمر ادھر ہو جائے گا پانی کی طلب ہوگا اور وہ ایک گلت پانی رکھیں گے تھوڑا پیئے گا رکھیں گے تھوڑا پیئے گا رکھیں گے تری 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 ہاں مرے جبان کا تری تو جبان کا تری تو اللہ کا ذکر سے ترے تاجہ ہی رہتا ہے ایمان تاجہ ہے ایمان تاجہ ہے جکر رسول جہاں ہوتا ہے ایمان باسی نہیں رہتا ہے جکر رسول کے محفل میں ایمان تاجہ رہتا ہے ایمان بھی باسی ہو جاتا ہے لیکن جکر رسول میں بیٹھو گے ایمان بھی تاجہ ہو جائے گا واس تکریب میں بیٹھو گے حق کانی علم بیان کرے گے ایمان تاجہ ہو جائے گا لیکن سن کا عمل بھی سرد ہے ہم آسمان جمعی بھر کے کتاب پڑھ لے تو عمل بھی سرد ہے علم سکھا علم سکھنے کے جو فضیلت دنیا والے جانے تو ساری دوریہ داری کام چھوڑ کے دین کی علم سکھنے لگتا ہے اور جب دین کی علم نظر سے مداخل کرتے ہو بچے کو تو جو چھینے میں نظر نہیں آتی ہیں تمام محلوق کائنہ اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ دین کی علم سکھ کے آئے گا دین کی بات بتائے گا اللہ عذاب بھی بھیجے گئے تو اللہ پر رحمت اللہ علم سکھنے فیل سہم آپ سے بچا لیں دین حق کے تبلیغ دین حق کے تبلیغ گھر گئے عوڈیا کے اولیاء اللہ کتاب اٹھا کر توارک پڑھو اولیاء اللہ کے توارک کتابیں اٹھا کر پڑھو کیسے دین کے حق تبلیغ کیے اتنے تکلیف گزارے رات کے رات دین کا دین رہزت کنایت فقہ کرسی یاد علیہ ید و جہاد اماد آدھا کیے اجانبی دیئے قرآن تلاوت کیے روجہ پہ رکھے نفلی نفلی پہ نماز بھی پڑھے اور قرآن میں حقیم صلی اللہ دادو جگت براسی جے کا حکم ہے اور بزرگان دیر کا سر سے جکر کیا ہی آتا ہے روح کی گزہ دیا ہے روح کو جس میں وجود جہین علاج ہے یا جس میں وجود نماز جہین علاج ہے اور روحانی علاج جو ہے اللہ کا ذکر دونوں چاہتے ہیں اس کے القرآن اہلے بیعت القرآن میں ہو اہلے بیعت بھی ہو دونوں چیز تو رات میں سو گئے تو رات میں سونے وقت میں اللہ کو سارا دن جو حکم نہیں مانا تو رات میں سورے سے پہلے بانی اللہ رب بولے جو آگ سے دماغ سے ہاتھ پانچ جس میں جو سے تیرے نافرمانی کیے یا اللہ ہم تیرے طرف دل وجود کر کے آسو بہا رہے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور تو ہمارا توبہ قبول فرما لے کہ توبہ کی دروازہ کھڑا ہے بڑا مہربان ہے رب العالمین رحمت اللہ علمین صدقے تُوہے نماز فرما دے پھر اس کے بعد تھوڑا سا یاد ذکر کر لو تیرے پارا لہت پڑھلو تیرے پاس تہ فات سورے مانس مارد دورش شریف ابراہیم ایک دا سورے فاتھیا تیرے پاس سورے خلاس پھولے ہی پڑھلو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا بہا انہی پڑھلو پورا کلمہ پڑھ جو پھلے چہرے اور چہرہ اللہ اللہ جب نہ دے چاہ چہرہ کام دکھا existing سننے والے تکلیف نہ ہو کسی کو تکلیف دے کے بعد تکلیف سوے آدمی کو سلام مت کرو جو قرآن پھارنا کو سلام مت کرو مصول کرنا سلام مت کرو کیا گمبی کا سلام کئی سا ہے سوبی صاحب کہتے ہیں چند تک میرے تو ہاتھیں سے کرتا ہے یہ کون سی سلام ہے بھی ہے اللہ نے جبان دیا ہے تو جبان سے کہو کہو سلام علیکم تفت سوبی صاحب کہیں گا سلام رحمت اللہ برکاتہ اتنا انجان کھیلا کمریا سی تھا پوچھا لے کے چلے لگا پیسہ کھاتی اسلام کا رہلا خطوہ اٹھا گیا اسے کرافک کے طرح کون نگریہ میں ہم آگے بڑھیں بمبئی نگریہ یہ ہے بمبئی نگریہ شمدکار کو کرتے ہیں نمسکار شمدکار کو کرتے ہیں نمسکار یہ ہے بمبئی نگریہ بابو آہ شمدکار جب دیکھیں گا تو اللہ باپ رہ باپ یہ تو چھوپل رشتر چورا تسوپی گامری رحمت جہدین عبدالعفی کا پردہ کھول گیا کرامتی دکھا دیا بمبئی جناب یہ آدھا بمبئی چلے گا آدھا بمبئی آگے گا یہاں جگہ دینا کوئی بام دکھ دے گا انہیں وہاں آگئے ہیں ایم قریب ہے یہ بیٹا کا ایسی رہے گا دیکھا نا خواب میں بن گیا ہے بنے گا اس کا خواب بھی صحیح ہوگا یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں کا تصویر ادھا ادھا سب ہو رہا ہے یہ کیا ہے رب میرا بسارت دینے والا رب ہے بسارت دینے والا رب ہے رب بھی بسارت دیتا ہے رب اس ٹیم بسارت دیتا ہے جب فقیر کے اندر صبر کا مقام ہوتا ہے صبر کا مقام ہوتا ہے تو رضا میرا رحمت نور رضا کرم ہے اللہ ہم کو صبر کرنے کے توفیق دے دیں ان کی چوتھیوں کے صد کے توفیق میں مسلک کے آلہ حضرت رضا مسلک کے آلہ حضرت احمد رضا رضا اور ان کے جتنے ہی سرے سنلات سکے بھائی مجلے بھائی حافظ اللہ ان تہندے آجام سرے سنلات کے جتنے اولاد ہیں سب جل ستھتے تو فیلو اللہ کو صبر کرنے تو صبر ہی میں صبر کا مقام ہوتا تو رب بسارت دکھا دے گا کہ چلا جاؤ وہاں اس درد پہ جاؤ ایک واقعہ آپ کو سنا دے گا لوگ حج کرنے کہتے ہیں تو کعوی کا گلا وہ پکڑ کے چھوڑنے جائے تو وہاں چھوڑنے نہ دے ڈھکیل دے تو یہ بیچارہ پھر جائے یہ پھر جائے پھر اس کو تھکا بار کے اٹھا دے تو بھائی مجھے تو جالی چھوڑنے دو سیرے سے لگانا تو میری جو منیت ہے دل میں ہے نیت میری تم نہیں جانتے ہو لیکن جاہل میں کعوی کا گلاب جو ہے چھوڑنے دو تو چھوڑنے نہیں دے رہا ہے تو بیچارہ گمہین ہو کر بیٹھا ہوا دل میں جا کر ایسا ہی اس کو جکر میں کرتے کرتے ہو بحال تو اس کا نیت گیا تھا اولاد تو اللہ کے رسول پوری کائنات ان کے سچے طفیق بنا ان کی بہت بھولوں کا یہ دنیا چند رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم بسارت دیئے کہ چلا جا گہمری کے دربار میں چلا جا گہمری کے دربار میں جب اس کو بوس آیا اور جب اپنا وطن آیا کچھ دیر آپ کو بولے گہمری کے دربار کی دربار گہمری تو لوگ کہے ارے کلکتہ چوبیس پر گنا وہ نام ہے سپینہ کا ہتھیارہ سرک وہاں جاؤ تو وہاں جب پہنچے تو گہمری صاحب کا نظر پڑھا اے بھگوہ ہنے ہوا اے بھگوہ ہنے ہوا گہمری صاحب در دعمت پہتے تھے ایک بنیان کو بھی نہیں رکھتے تھے کمچھا اے بھگوہ ہنے ہوا ہو بڑا نیک انسان ہج کر کے یہا سبحان اللہ ہوتار پہمہ ہم چومی ہو ہمیں ہوتار پہمہ چومی تہار پہمہ کا صدقہ تفیل میں اللہ ہم جاؤں آپ کر دے ایسا پہمہ مبارک ایسا پاک سالجمین پر پاک اللہ پاک قرآن پاک نبی نہ جانے کہا اپنا پہمہ مبارک رکھنے رہے گا ہوتار پہمہ ہم چومی دا بھولا نہیں نہیں گمری صاحب ایسا مطلب یہ بیعت بھی ہوگا بھولا کوئی بیعت بھی نہ ہوئی پھول بیعت بھی نہ ہوئی نہ تو پاک مبارک ہم کے چومی دھم جانا تھا نہیں تو نیت پہ کار لے کیا ہے ہم کو پہلے پاک میں چومی دیں پھر ہم کہاں تو پاک ہم گامری صاحب بڑا آرام سے چومیں اور اس کے پاک میں پیشاری رکھے آنکھوں بہا ہے اے اللہ رب العالمی تیرے پیارے رسول صاحب بسارت دیئے لہا اولاد کی لئے گمری دبار میں جاتون لے اس کا اولادے ہوگا تو فقیر جو ہوتا ہے کس موج میں رہتا ہے کس مقام پہ رہتا ہے کتاب والے قویلہ میں جو حقیقی فقیر ہوتا ہے میرے اللہ حضرت ہے کیوں صوفی کے اندار صوفی آپ حفیت کے دعیش کے اتنی محبت اللہ حضرت کا آ رہا ہے کیوں اتنی فیض آ رہا ہے مہرلہ شریف پہ پیش موشید کیوں فیض میں آ رہا ہے مجلب آئیسہ کے بھائی یہ حفیت کے بھائی سیرے سرنات ممتی ہندے یعظام جو یوپی سے کفر میں نکال لے گئے پھر کفر میں رکھے جانا جا انہوں نے کہا کیوں فیض آ رہا ہے کس بنا پہ آ رہا ہے کس شرک پہ آ رہا ہے ہم تو مرید گہمری کا ہتھیارہ شریف در سے کیوں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یہ خیجہ کری نواز درواز سے کیوں آ رہا ہے جو کچھ ملا بردہ شریف سے کادریہ ہے سب سلسلہ ملتا ہے بردہ شریف سے کادریہ نقص بندیہ چسدیہ ہم لوگ کے یہ سلسلے دیں تو بابستہ سب سلسلوں سے پیر کا کرم سے سہیہ سوگی ہر سلسلے سے بابستہ ہے سلسلہ ملتا ہے لیکن جو پردہ کھل کے تھوڑی دکھائے گا کوئی دل میں کیا ہے دل پردے میں ہے دل پردے میں ہے دل تو کوئی دکھا نہیں سکتا پھر اس کی موت ہے اگر ہاں عاشق دیوانے جو ہوتے ہیں اللہ کا پاگل ہوتے ہیں تو کھول کے بھی دکھا دیو کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ عورت نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے موسیٰ علیہ اللہ اللہ سے کلام کرتے ہیں تو میرے بارے میں پوچھئے کہ میرے آباد ہیں کی نہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگارے سالے تک پہنچے کہ مہاری تعالیٰ ایک عورت تر سے سوال کیا کہ اللہ آپ موسیٰ علیہ اللہ کلام کرتے ہیں میرے بارے کچھ اولاد ہیں کی نہیں تو اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں تو ایک فقیر صدا لگا رہا ہے ایک روٹی ایک لڑکا دو روٹی دو لڑکا تین روٹی صدا لگا رہا ہے تو عورت کا نہیں دیکھیں یہ بابا فقیر کو بھی دیکھیں تو بلائے بابا آؤ روٹی لوگ بلے روٹی دے بابا اے بابنی روٹی دے بابا دے 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 تو روٹیہ بچھا رکھا رکھا وہاں سے چل گئی لدی جھاڑ کے نیچے دور میں اور روٹیہ رکھ کے اپنا برطن میں ٹھک دے لانے اور سجدے میں جا کے حاسو بہت وزل آدم علیہ السلام سے ہتنے نبی پیغامور کے صدقے تو اللہ کے نبی مولا علی امام حسن حسن فاطمہ رضی اللہ صحابہ اکرام قلعہ راشدین تمام اولیاء اللہ کے نام لے جاروں کتاب روئے تو اللہ نے اس کا سن لیا مولاد ہو گیا اب موسیٰ نبی جا رہے تھے موسیٰ نبی تم بولتے اللہ ہم موسیٰ قلیم اللہ کہنے تم جھوٹا ہے جھوٹ بولتے اللہ تعالی رب العالم موسیٰ نے پہنچے اے موسیٰ اللہ کے نبی موسیٰ نبی اللہ کے موسیٰ اللہ کے برگاتے موسیٰ نے پہنچے تو اس کی تولاد ہو گئی بلے کام کرو یہ چھوٹی لو تسریح انسان کا گوش دے انسان کا گوش کون دے بھئیہ کوئی دی ہو ہم پر دہیا کے گوش کٹ کے کوئی دی جان کیا رہا ہے سب کے بات فکیر کے میوا بابا کے میوا پیائی پیر صاحب حافی صاحب کانی صاحب نماجی بے نماجی سب ہی کے جان کیا رہا ہے کوئی دی اب یہ لے کے بھورتا رہا ہے ہریہ لے کے بھورتا رہا ہے بردہ اللہ کا گوش دے دو جائے وہ ہی پاگل دیوانا حقیقی فقی کیا موسیٰ مہت دیر ہو گیا اللہ نے کہا کہ گوش مانگا یہ تو اللہ نے نہیں کہا اللہ اچھوڑی کچھوکا جگہ کی گوش دیکھے پوٹی اٹھے تسرلی موسیٰ نے بھی جب پہنچ کے فرقہ سالت پہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے موسیٰ تو بھی تو دے سکتے تھے موسیٰ 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 اشک محبت کا معرفت کے جہاں پلا دیئے ہیں تو میرے پھر مشک کے دربار میں اگر کوئی مرید ہونے جاتا ہے تو جاؤ وہاں آدمی بیٹا کھاتا میں نام دے ہر ہر ولی حد بھی کہتے سلسلہ ہے تو گھمری صاحب اگر تو دو آدمی تھا آنکہ پرسند تھا اللہ کرم پجل کریں گے جاؤ تو دوسرا ساتھی بولا رہے پوچھو نا کیا آپ کا پرسند کرائیں کہ نہیں کریں تو گھمری صاحب بولا نا دوا کھو اللہ کرم پجل کریں گے پھر تم کیوں آئے کیوں ولیوں کے جبان اللہ کا جبان ہوتا ہے ولیوں کے عملی اللہ کا عملی ہوتا ہے ولیوں کے آنکھ اللہ کا ہوتا ہے حقیقی فقیر کے جبان جو ہوتا ہے پتھر کا لکیر ہوتا ہے وہی میرے خاجہ کریں نواز جبان سے جو بولا ہوکے رہا ہے وہی بات ہوکے رہی ہے میرے خاجہ کریں نواز رحمضہ جو بات جبان سے نکل ہوکے رہی ہے آہ فقیر الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ رحمان الرحم قیر ہجب شریف سعی البر حوالی صراحیق علم قرآن